نیسٹ کوشن یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر مسجدوں کے نیچے سے مندر ہونے کے جو آثار ہیں وہ دریافت ہوں یا پھر مندروں کے نیچے سے جو ہے مسجد ہونے کے جو ہیں آثار جو ہیں وہ دریافت ہوں تو ایسی سیچویشن میں مسلمان عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور بالخصوص حکومت وقت کا اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے حکومت وقت کا تو کام یہ ہے کہ گھڑے مردے نہ کھاڑے جو چیز آج سے کئی سو سال پہلے حالات و واقعات کی وجہ سے سیٹل ہو چکی بھی ہے اس میں آپ مزید کوئی ایسی چیز کرنی نہیں چاہیے اور دوسرا یہ تو صرف ایک کھنڈرات کی بنیاد کے اوپر آپ بہت بڑا فیصلہ تو نہیں کر سکتے اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے اور اس چیز کا بھی کیا ثبوت ہے کہ یہ زبردستی سے کیا گیا این ممکن ہے کسی نے بیچ دیا وہ آج بھی یورپ اور امریکہ میں کئی گرجیں ہیں جو مسلمانوں نے پیسے دے کے خریدے ہیں ان کو مساجد میں کنورٹ کی ہیں تو آٹھ سے ہزار سال بعد آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پہلے گرجہ ہوتا تھا مسلمانوں نے مسجد بنا لی دیکھیں اس میں سے سلیب کا نشان نکلا ہے یہ جیزیس کرائیس کی کوئی مورتی نکلا آئی ہے تو یہ تو بڑی سخت زیادتی ہونی بات ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ جو چیز جدھر ہے اسے فریز رکھیں اگر کسی جگہ مندر بن چکے ہیں اور پہلے وہاں مسجد تھی تو کوئی ضرورت نہیں مسجد بنانے کی مسجد کسی اور جگہ بنائیں اور اگر کسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور پہلے مندر تھا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسجد کو توڑنے کی اگر مندر وہاں پہ تھا پہلے اس کی ہمیں کوئی ہسٹی نہیں پتا نہ کوئی اتھینٹی سٹی ہے تو آپ مندر کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے الگ سے کوئی اور زمین دے دیں ضروری ہے اسی جگہ پہ آپ نے بنانے اور مسلمانوں کا اٹیچوڈ ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ حکمران جو ہے وہ ظالم قسم کے ہوں اور اپنی ریایت کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہو کوئی بھی دنیا کا ملک ہو میں سپیسیفکلی کسی ایک ملک کی بات نہیں کروں گا تو وہاں پہ اپنے ڈیموکرینٹک رائٹس کو عدلیہ کو اور آئین کو دیکھتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑے آرمڈ کنفلکٹ بالکل نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا چند ایک لوگ جذبات میں آکے آرمڈ کنفلکٹ کرتے ہیں اسلحہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور باقی مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں مجھے بتائیں یورپ اور امریکہ میں ہم نے کون سا آرمڈ کنفلکٹ کیا ہوئے جو آج اتنے زیادہ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں فرانس میں آپ دیکھ لیں آلموسٹ اس وقت بھی پانچ ہزار سے زیادہ مساجد موجود ہیں اور آلموسٹ پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں اور پورے یورپ میں ملا کے تو پچاس لاکھ سے زیادہ مسلمان ہوں گے تو یہ مطلب کوئی تھوڑی تعداد ہے تو ان سارے لوگوں کو عذاب میں ڈالنا اس طرح کی جذباتی روئی اختیار کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے